بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگن تو میر چینل انگلیش گرامر فن این ایڈا ویلکم تو مائی کلاس جیسا کہ کل ہم نے فرسٹیر کا فرسٹ چپٹر بٹن بٹن کو سٹارٹ کیا تھا اس کے پہلے پیج کو ہم نے پڑھا تھا اس لیسے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر ٹو میسرس ٹیور کہتا ہے مجھے زیادہ وقت درکار نہیں ہے اس کو بیان کرنے میں اس کی وضاحت کرنے میں ریپلائیڈ میسرس ٹیور میسرس ٹیور نے جواب دی گیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگر آپ کچھ بیچ رہے ہیں تو اگین جو ہے وہ آرثر جو ہے وہ رک گیا ہے وہ جو بات کہنا چاہتا ہے لیکن کرٹیسی میں وہ چھک کر جاتا ہے اس کا انطلب یہ کہ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں یا آپ جا سکتے ہیں لیکن وہ رک گیا ہے میسرس ٹیور شک اس ہیڈ میسرس ٹیور نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا آئیم نوٹ اس کا انطلب یہ کہ میں کوئی چیز نہیں بیچ رہا آئیم نوٹ سے مراد یہ ہے آئیم نوٹ سیلنگ سامتنگ تو اس سے مراد یہ کہ پنکچویشن بری امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کیونکہ فرسٹیئر میں پانچ نمبر کے کوئسٹن پنکچویشن کا آتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹوری جو ہے وہ پاسٹ میں چل رہی ہے دوسری بات یہ کہ جو اس کا رائٹر ہے وہ سٹوری میں خود نہیں ہے یعنی اس کے مین کریکٹر آرثر نورما اور میسرس ٹیورڈ ہیں وہ جب بھی بات کریں گے وہ ہی شی ای ٹی این دے میں بات کریں گے لیکن جیسے وہ سوچ کریں گے فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن کو وہ انورٹیڈ کوماز میں ہوگا دوسری بات یہ کہ سٹوری پاسٹ میں چل رہی ہے جیسے سٹوری پریزنٹ میں یا فیوچر میں جائے گی تو انورٹیڈ کوماز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے پنکچویشن پوائنٹ اوگیو سے آرثر لکڈ ایڈ نورما آرثر نے نورما کی طرف دیکھا جیسے آپ کی مرضی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہچ کچایا کیوں نہیں اس نے کہا بہت ساری چیزیں میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں جو کہ ٹرانسلیشن میں نہیں ہے آپ نے اس کو چھوٹی بریکٹ میں لکھنا ہے جیسے اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے وہ ہچ کچایا لیکن میں نے کہا ہی ہیزی ٹیٹیڈ اور ساتھ میں میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہچ کچایا تو اس نے فوراں بعد میں کہا کیوں نہیں دیفنٹ انٹو تا لیونگ روم وہ بیٹھنگ میں چلے گئے اور میسٹر سٹیور سیٹ این نورما چیر میسٹر سٹیور نورما کی چیر پر بیٹھ گیا ہی جیٹ انٹو اینسائیڈ پوکٹ اور اینسائیڈ پوکٹ اینڈ ویڈڈرو ا سمال سیل انویلپ اس نے اپنی کور کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے ایک سیل کیا ہوا لفافہ نکالا انسائیڈ ہیر اس کی ٹو دا بیل یونٹ ڈوم میرے پاس وہ کہتا یہ چابی ہے جو کہ بیل یونٹ ڈوم کی ہے اس نے کہا اس نے ساتھ پڑے ہوئے چیر کے ساتھ ٹیبل تھا اس کی اوپر لفافے کو رکھ دیا بیل اس کنیکٹیو آر آفیس یہ جو گنٹی ہے یہ ہمارے آفیس کے ساتھ ہمارے دفتر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے یہ کس لیے ہے آس آرثر آرثر نے پوچھا اگر آپ بٹن کو دبائیں گے اس نے کہا دنیا میں کوئی شخص مر جائے گا آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے جو مرے گا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس پوائنٹ کو سکین کرنا ہے کہ اس کے بدلے میں کتنی رقم ملے گی کہتا بٹن دوبانے پر آپ کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گی نورما نے اس کو گھورا ہم کسی کو تب ہی گھورتے ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی اس کا طلب ہے وہ سمائلنگ و مسکر آ رہا تھا تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تم کس بارے میں بات کر رہے ہیں آرثر آس نہیں آرثر نے اس سے پوچھا میسیس شیور لکھ سرپرائز وہ حیران دکھائی دیتا تھا میں نے آپ کو ابھی تو بتایا ہے اس نے کہا کیا یہ کوئی عملی مزاک ہے یعنی وہ حیران ہے کہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور کوئی مر جائے اور اس کے بردے میں آپ کو پیسے بھی اچھی خاصی امانٹ ملے آس آرثر آرثر نے پوچھا نوٹ ایٹ آل بلکل بھی نہیں یعنی میں آپ سے بلکل مزاک نہیں کر رہا جو میں آپ کو پیشوک کر رہا ہوں یہ بلکل حقیقی ہے یہ حقیقت میں مبنی ہے تم عقل کی باتیں نہیں کرتے آرثر سید آرثر نے کہا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات پر یقین کریں آگے پھر ڈیش ہے اس امراض یہ ہے کہ تم ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم تمہاری اس بات پر یقین کریں کہ ہم بٹن دبائیں گے اور دنگا میں کوئی بھی مر جائے گا تم کس کی نمائنگی کرتے ہو اور ڈیمانڈڈ نورمہ نورمہ نے سوال کیا آپ نے دیکھا ہوگا یہاں نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں اسے کانٹر کویسٹنگ ہو رہی ہے تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ نورمہ نے چیلنج کا ورڈ یوز کیا تھا یہاں ڈیمانڈڈ ہے تو سارے یہ سنونیمز ہیں وہ پریشان دکھائی دیتا تھا یہ شرمندہ دکھائی دیتا تھا مجھے افصوص ہے مجھے اتنی ازادی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس کی نمائنگی کرتا ہوں یہ خاصہ ہے کسی بھی ہورر یا تھریلر کا کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انکلیر ہوتی ہیں وہ سارے رائٹر جو ہیں پوائنٹس نہیں بتاتا تاکہ انٹسک سسپنس برقرار ہے اب اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے ہے یہ سید اس نے کہا ہاں اور تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے یہ بین الاقوامی سطح پر کام کرتی میں خیال میں آپ کو چلے جانا چاہیے آرثر سیڈ سٹینڈنگ آرثر نے کھڑے ہوتے ہوگا آپ کے گھر جب کوئی مہمان آئے اور آپ خود ہی اٹھ کرے ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو چلے جانا چاہیے مرسل سٹیورٹس روز وہ اٹھ کر آیا افکورس بلا شبہ اور اپنے ساتھ اپنا یہ بٹن یونٹ بھی لیتے جاؤ آر یو شور کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک یا دو دن مزید سوچنا چاہیں گے آرثر پکڑاپ دا بٹن یونٹ اس نے بٹن یونٹ اٹھایا اور وہ لفافہ اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا زور سے ایک ہوتے گیب وہ ہوتا ہے آرام سے کسی پہ کوئی چیز دینا تھرست کانتل ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تھما دینا اس کا اندلہ یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اپنا کارڈ چھوڑے جاتا ہوں مرسل سٹیورٹس نے کہا دروازے کے ساتھ پڑا ہوا تھا اس نے اس کے اوپر اس کو رکھ دیا جب وہ چلا گیا آرثر آرثر نے اس کو ٹکڑوں میں پھاڑ دیا اور اس نے ٹیبل پہ ان کو اچھال دی نورما سٹیل سٹنگ پہ ان کو اچھال دی اب نورما کا کمال شروع ہوگا یہ ہر وقت اس کی جان کھائے گی یہ ہر وقت اس سے سوال پوچھے گی تمہارے خیال میں یہ کیا تھا اس نے پوچھا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں جاننے کی ہی آنسر اس نے جواب دیا اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکران نہ سکی کہ آپ اس کے بارے میں متجسس نہیں ہیں متجسس امراض جاننا نہیں جاتے اس نے اپنا سر ہی لائے یہاں اپنے کوئیسننگ دیکھنی ہے کہ نورما بات کرے گی لیکن آرثر ہمیشہ اس کو قرارہ سا جواب دے گا آفٹر آرثر ہی ریٹرن ٹو ہیز بوک اس کے بعد وہ کتاب پرنا شروع ہو گیا نورما ونٹ بیک ٹو کیچن این فینش واشنگ در دیشیز وہ بھگر جی خانہ میں چلی گئی اور اس نے اپنے برتروں کو دونے کا کام ختم کیا تم اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے نورما آس نورما نے پوچھا آرثر آئیز شیفٹڈ ایز ہی براش اس سیز یہ صبح کا سین ہے کہ جیسے وہ براش کر رہا تھا تو میرر میں اس نے اس کا عقص دیکھا انشاءاللہ کل اسی جنسٹے کو آگے بڑھائیں گے اور اس چپٹر کو کنکلوجن کی طرف لے کر جائیں گے سٹریٹ ٹو میرے چینل اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا کانی دو سبسکرائب اٹ فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے ٹوپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ